اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان ظہور ایمن لٹن برطانیہ سے اور آپ دیکھ رہے ہیں گوسیہ ٹی وی پاکستان اور ازاد کشمیر میں اید الفطر انتخائی دینی اور مذہبی جو شجذبی کے ساتھ منائی جا رہی ہے اس سلسلے میں فتح پرتکیالہ میں نماز اید کا بڑا اجتماع مرکزی جامعہ مسجد گوسیہ میں ہوا جہاں پر وزیر حکومت ازاد ریہ سے جمعہ کشمیر جنات سردار فاروق سکندر ایڈوکیٹ سمیت عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی اجتماع سے علامہ پروفیسر عبدالعف چشتی نے خطاب کیا بعد ازاں وزیر حکومت سردار فاروق سکندر ایڈوکیٹ صاحب نے امائیدین علاقہ سمیت غازی کشمیر صدر فتح مدخان کریلوی کے مزار پر آزری دی اس موقع پر علامہ پروفیسر عبدالعف چشتی صاحب نے اجتماع دعا کی علامہ صاحب کے اجتماع سے خطاب کو آپ بھی سمات فرمائیں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت جو تھی وہ بھی عید براتی تھی اور ان کی عید کا دن وہ دن تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی جس دن اللہ کی اجتماع طوبہ پر دور ہوئی تھی جس دن طوبہ پر دور ہوئی تھی اس دن وہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت اس دن کو عید کے طور پر مناتی اسی طرح ہم دیتے ہیں کہ حضرت عبرہیم علیہ السلام کی امت وہ اس دن کو عید مناتی جس دن حضرت عبرہیم علیہ السلام نہ نہ مرود سے معہدود رہے وہ اس دن کو ان کی عمد عید کے طور پر اس دن پر مناتی اور اسی طرح حضرت عبرہیم علیہ السلام کے عمد کو ہم دیکھتے ہیں وہ اس دن کو عید مناتے ہیں جس دن آسمان سے خوان ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں اُترے تھیں خوان اُترہ تھا کھانا اُترہ تھا اس دن کو وہ بہتورے عید مناتے تھے اور انا حضرت کے آس جتنی بھی عمد گزری ہیں وہ سب کی سب کسی نہ کسی دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں حضرت عبرہیم علیہ السلام جس وقت مائگریشن طور پر مدینہ ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یسرک تشریف لائے آپ کی جانے سے یسرک مدینہ مناتے ہیں تو وہاں پر وہاں کے باسی جو زمانِ جہریت پر عمل کرتے ہوئے وہ ساکھ کے دو دن بھی ان کے طور پر مناتے ہیں اور ان میں رکشن خرود ہوتا ہے اور وہ لوگ شراب روش ہی کرتے ہیں تو آقا را ساتھ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرم رکوان اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا تو آقا را ساتھ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا نے ان دو دنوں کے مقابلے میں ہم نے ان سے کہیں زیادہ فیتر دو دن آتا فرمایا اور وہ دو دن پر سے ہیں ایک یہ دن ہے جس دن جس دن کو ہم عال منار ہیں اس کو عید الفطر کہتے ہیں اور پیارے سارے ہو یہ عید الفطر رمضان المبارک دیکھیں رمضان المبارک برکتوں سعادتوں کا مہینہ فیض کا مہینہ عام اس کو پورے اعتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادات ریاضات کے ساتھ گلانتے ہیں اور پھر جب وہ مہینہ اپنے اعترام کو پڑھتا ہے تو پھر یہ ہیر کے تغرباروں گناتے ہیں تاجدار کعناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیشبارہ اکبار بیشبارہ حدیث مبارکہ آج کے دن کے دن کی فضیلت کے عوارے سے ملتے ہیں آتھ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دن بھی فرشتے زمین پر اٹھتے ہیں بڑے بڑے ازدامات ہوتے ہیں مسلمان کشان کشان وہ عید کی نماز کی آدھائی کی کے لئے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ بارگ وآلہ وہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ فرشتوں تم دولار ہو جاؤ کہ میں نے جو عید کی عید کی نماز کے لئے تشریف راہے میں میں نے انہیں بخت دیا ہے وہ سعادت مند ہیں لوگ خوش بخت ہیں جو رمضان اور مبارک کی ایک ایک ساتھ کی قدر قدر کرتے رہے ہیں دن کو روزے کے ساتھ رات کو قیام کے ساتھ قرآن مجید فرقان عبید کی طلابت کے ساتھ نماز بل کے ساتھ اس بائم مجید فرقان عبید کی قدر کرتے ہیں آج آج ان کے عجر لینے کا وقت آ گیا ہے وہ جھوڑیوں بھر کے جائیں گے اور اللہ تبارک وآلہ تو رحیم بھی ہے قریب بھی ہے اس کی رحمت آگ ہے اور پھر سب سے بڑی بار اللہ تبارک وآلہ کا جلال بھی ہے گصہ بھی ہے لیکن اس کی رحمت گصے پر ہا بھی ہے مزید ہم تازہ ترین ویڈیوز لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے اپنے مزبان ظہور امند کو لوٹن برطانیہ سے اجازت دیں اللہ حافظ